اس شام نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ظاہری نے انہیں ابن المصیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حب شاہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حراب چھوٹے نیزے کا کھیل دکھلا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آگئے اور کنکریاں اٹھا کر انہیں ان سے مارا لیکن عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں کھیل دکھانے دو علی بن مدینی نے یہ بیان زیادہ کیا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی کہ مسجد میں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک عوضائی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرد ایک ہی ڈھال سے کر رہے تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر مارتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے کہ تیر کہاں جا کر گرا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو دو سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عہد کی لڑائی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کے سر مبارک پر توڑا گیا اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ کے آگے کے دانت شہید ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی لا رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم کو دھو رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائے جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون آنا بند ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تین صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے زہری نے ان سے مالک بن عوث بن حدثان نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ اموال ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑنے کے دے دیا تھا مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تو یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے صحیح بخاری حدیث مردو 1904 سعاد بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہوں نے دوسری سند ہم سے قبیسیہ بن عقبہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہوں کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر ستپے کیا ہو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے تیر برساؤ سعاد رضی اللہ عنہوں تم پر میرے ماباپ قربان ہو صحیح بخاری حدیث نمر دو 1905 ابو الاسود نے بیان کیا ان سے عربانے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو للکیاں میرے پاس جنگ بعاس کے گیت گا رہی تھیں آپ بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اور اس کے بعد ابو بکر آ گئے اور آپ نے مجھے ناٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لیکن آب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انہیں گانے دو پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں صحیح بخاری حدیث نمر دو 1906 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھے اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخو بھی دیکھ سکتی تھی اور آپ فرما رہے تھے خوب اے بنو رافدہ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ احمد نے بیان کیا اور ان سے ابن وحب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو جانے کے لیے لفظ عمل کے بجائے فَلَمَّا غَفْلْ نَقْلْ کیا ہے یعنی جب وہ ذرا غافل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو سات حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے ایک رات مدینے پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا تھا سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے اور آپ نے ہی واقع کی تحقیق کی آپ ابو طلح رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی آپ کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ دروں مت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا ہے یا یہ فرمایا کہ گھوڑا جیسے سمندر ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو 1908 اوزائی نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان بن حبیب سے سنا کہا میں نے ابو امامہ باہلی سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ایک قوم صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اونٹ کی پشت کا چمڑا سیسا اور لوہا ان کی تلواروں کے زیور تھے صحیح بخاری حدیث نمر دو 1909 جعابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں بکسرت تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے آپ نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی ہم سب سو گئے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائے دی دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ کے پاس تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا کہ اللہ تین مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رابی کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ آپ بیٹھ گئے پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2910 عبدالعزیز بن نبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے ان سے عہد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے مطالق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور آپ کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی جس سے سر پر زخم آئے تھے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ خون دھو رہی تھی اور علی کرم اللہ وجہ و پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راک کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2911 عبدالرحمن بن مہدی نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے عمر بن حارس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید خچر اور ایک قطع راضی جس سے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے کہ سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2912 شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے ان سے سنان بن نبی سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات کو جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی دوسری سند اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہیں ابراہیم بن سعاد نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے خبر دی انہیں سنان بن نبی سنان الدولہ نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے اے کیسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکسرت تھے قیلولہ کا وقت ہو گیا تمام صحابہ سائی کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا آپ نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے تھے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس ایک اجنبی موجود تھا اس اجنبی نے کہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا پھر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا میں نے کہا کہ اللہ اس پر وہ شخص خود ہی دہشت ادا ہو گیا اور تلوار نیام میں کر لی اب یہ بیٹھا ہوا ہے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نام سو تیرہ امام مالک نے خبر دی انہیں عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نظر نے اور انہیں ابو قطادہ انصاری کے مولا نافے نے اور انہیں ابو قطادہ رضی اللہ عنہم نے کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلیہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے راستے میں آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے خود قطادہ رضی اللہ عنہم نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا پھر انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ کوڑا اٹھا دیں انہوں نے اس سے انکار کیا پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا اس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا اور گورخر پر چھپٹ پڑے اور اسے مار لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے باز نے تو اس گورخر کا گوشت کھایا اور باز نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کیا پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے مطالق مسئلہ پوچھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی اور زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا اور ان سے ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے گورخر کے شکار سے مطالق ابو نظر ہی کی حدیث کی طرح البتہ اس روایت میں یہ زائد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ابھی تمہارے پاس موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2914 خالد حضا نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک قیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ میں تیرے اہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں اے اللہ اگر تُو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی اس پر حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس کیجئے اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرہ پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی ترجمہ جماعت مشرقین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا اور وہیب نے بیان کیا ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث تمردو 1915 سفیان سوری نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابراہیم نے انہیں اسود نے اور ان سے ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس تیس ساتھ جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی اور یالی نے بیان کیا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا کہ لوہی کی ذرہ تھی اور معالی نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے آمش نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہی کی ایک ذرہ رہن رکھی تھی صحیح بخاری حدیث عمر دو 1916 عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل جو زکاة نہیں دیتا اور زکاة دینے والے سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے دونوں لوہے کے کرتے ذرہ پہنے ہوئے ہیں دونوں کے ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہیں زکاة دینے والا سخی جب بھی زکاة کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹا جاتا ہے لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ کا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے گردن سے جڑ جاتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2917 مسروق نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے دب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا آپ شامی جببہ پہنے ہوئے تھے پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے پاک کو دھویا اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی لیکن آستین تنگ تھی اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا پھر انہیں دھویا اور سر کا مساہ کیا اور دونوں موزوں ہر دو کا بھی مساہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2918 سعید بن ابی غروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہ کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتہ پہننے کی اجازت دے دی تھی جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی جو اس مرض میں مفید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2919 حمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا کہا ہم سے حمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوہوں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیس قطادہ نے خبر دی اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکیس شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے سنا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی یا یہ بیان کیا کہ رخصت دی گئی تھی ان دونوں حضرات کو خارش کی وجہ سے جو ان کو لاحق ہو گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو بائس ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے جعفر بن امرو بن امیہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے پھر نماز کے لیے آزان ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعب نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے اس روایت میں یہ زیادتی بھی موجود ہے کہ جب آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار نو سو تیس سور بن یزید نے بیان کیا ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہ بھی تھی عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت واجب کر لی ام حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار نو سو چوبیس امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اسے قتل کر ڈال صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار نو سو پچیس جریر نے خبر دی امارہ بن کعقاہ سے انہیں ابو زرعانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کیا اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈالو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھویس جریر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے حسن سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں یا ان کے بال بہت لمبے ہوں گے اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو گے جن کے موں چوڑے چوڑے ہوں گے گویا دھالے ہیں چمڑا جمی ہوئی یعنی بہت موٹے موں والے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستائیس اے عرج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے سرخ ہوں گے ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس زہری نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لوگے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے چہرے تہ شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے صفیان نے بیان کیا کہ اس میں ابو زناد نے اے رج سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ زیادہ نقل کیا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی ناک موٹی چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بہ تہ چمڑے لگی ڈھال ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتیس ابو عسیح نے بیان کیا کہا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ابو عمارہ کیا آپ لوگوں نے ہنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا برا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی البتہ آپ کے اصحاب میں جو نوجوان تھے بے سر و سامان جن کے پاس نہ ذرہ تھی نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لے گئے تھے انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا کیونکہ مقابلے میں ہوازن اور بنو نصر کے بہترین تیر انداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطا جاتا چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشانہ ان کا خطا ہوا ہو اس دوران میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور آپ کے چچے رے بھائی ابو صفیان بن حارس بن عبد المطلب آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے حضور نے سواری سے اتر کر اللہ تعالی سے مدد کی دعا مانگی پھر فرمایا میں نبی ہوں اس میں غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی نئے طریقے پر صف بندی کی صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار نو سو تیس صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے ابن زکوان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعا قنوط میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے ترجمہ اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ اے عائش بن عبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکہ میں مشرقین کی سختیاں جھیل رہے تھے اے اللہ مذر پر اپنا سخت عذاب نازل کر اے اللہ ایسا قہت نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو بتیس اسماعیل بن نبی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن نبی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احضاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے اے اللہ مشرقوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جنجھوڑ کر رکھ دے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو تیس جعفر بن عون نے بیان کیا ہم سے صفیان ثوری نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمرو بن مائمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لاکر کون ان پر ڈالے گا مکہ کے کنارے ایک اونٹ زبا ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبوں نے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بددعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ اے اللہ قریش کو پکڑ ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیع شیبہ بن ربیع ولید بن عطبہ عبی بن خلف اور عقبہ بن عبی موید سب کو پکڑ لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سنانچہ میں نے ان سب کو جنگِ بدر میں بدر کی کونے میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا ابو عساق نے کہا کہ میں ساتھویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بددعا کی تھی نام بھول گیا اور یوسف بن عبی عساق نے کہا کہ ان سے عساق نے سفیان کی روایت میں عبی بن خلف کے بجائے عمیہ بن خلف بیان کیا اور شعبہ نے کہا کہ عمیہ یہ ابھی شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح عمیہ ہے صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار نو سو چونتیس حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے ابن عبی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم تم پر موت آئے میں نے ان پر لانت بھیجی آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی میں نے کہا کیا انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا آپ نے فرمایا کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا والیکم یعنی تم پر بھی وہی آئے یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا صرف ان کی بات انہی پر لوٹا دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو پہتیس ابن شہاب نے خبر دی ان سے ان کے چچا نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیسر کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے مو موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھتیس عبدالرحمن نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں آپ ان پر بدعا کیجئے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچلا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سنتیس شعبہ نے خبر دی قطادہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ آپ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو چنانچہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی گویا دست مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے سامنے ہے اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کھدا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2939 عبداللہ بن عبداللہ بن عطمان نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط کسرہ کے پاس بھیجا آپ نے ایلچی سے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہرین کے گورنر کو دے دیں بہرین کا گورنر اسے کسرہ کے دربار میں پہنچا دے گا جب کسرہ نے مکتوب پڑھا تو اسے اس نے پھار دالا مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی تھی کہ وہ بھی پارا پارا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 2949 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکتوب دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا تھا کہ مکتوب بسرہ کے گورنر کے حوالے کر دیں وہ اسے قیصر تک پہنچا دے گا جب فارس کی فوج اس کے مقابلے میں شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس کے ملک کے مقبوضہ علاقے واپس مل گئے تھے تو اس انام کے شکرانے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک اسے واپس دے کر اس پر کیا تھا ابھی قیصر حمس سے ایلیا بیت المقدس تک پیدل چل کر آیا تھا جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر ان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی شخص یہاں ہو تو اسے تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اس سے کچھ سوالات کروں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چالیس ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ وہ ان دنوں شام میں مقیم تھے یہ قافلہ اس دور میں یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں باہم صلح ہو چکی تھی صلح حدیبیہ ابو سفیان نے کہا کہ قیسر کے آدمی کی ہم سے شام کے ایک مقام پر ملقات ہوئی اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے ساتھ قیسر کے دربار میں بیت المقدس لے کر چلا پھر جب ہم ایلیہ بیت المقدس پہنچے تو قیسر کے دربار میں ہماری بازیہ بھی ہوئی اس وقت قیسر دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر تاج تھا اور روم کے عمرہ اس کے اردگرد تھے اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے ان کی یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے نصب کے اعتبار سے ان کے قریب میں سے کون شخص ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا میں نصب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب ہوں قیسر نے پوچھا تمہاری اور ان کی قرابت کیا ہے میں نے کہا رشتے میں وہ میرے چچازاد بھائی ہوتے ہیں اتفاق تھا کہ اس مرتبہ قافلے میں میرے سوا بنی عبد منافقہ اور آدمی موجود نہیں تھا قیسر نے کہا کہ اس شخص ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مجھ سے قریب کر دو اور جو لوگ میرے ساتھ تھے اس کے حکم سے میرے پیچھے قریب میں کھڑے کر دیئے گئے اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اس سے میں ان صاحب کے بارے میں پوچھوں گا جو نبی ہونے کے مدعی ہے اگر یہ ان کے بارے میں کوئی جھوٹ بات کہے تو تم فوراں اس کی تقزیب کر دو ابو سفیان نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اگر اس دن اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ کہیں میرے ساتھی میری تقزیب نہ کر بیٹھیں تو میں ان سوالات کے جوابات میں ضرور جھوٹ بول جاتا جو اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے لیکن مجھے تو اس کا خطرہ لگا رہا کہ کہیں میرے ساتھی میری تقزیب نہ کر دیں اس لیے میں نے سچائی سے کام لیا اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو کہ تم لوگوں میں ان صاحب کا نصب کیسا سمجھا جاتا ہے میں نے بتایا کہ ہم میں ان کا نصب بہت امدہ سمجھا جاتا ہے اس نے پوچھا اچھا یہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا کیا اس دعویٰ سے پہلے ان پر کوئی جھوٹ کا الزام تھا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا تو اب بڑے امیر لوگ ان کی تباہ کرتے ہیں یا کمزور اور کم حیثیت کے لوگ میں نے کہا کہ کمزور اور معمولی حیثیت کے لوگ ہی ان کے زیادہ تر ماننے والے ہیں اس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹی جا رہی ہے میں نے کہا جی نہیں تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے اس نے پوچھا کوئی ان کے دین سے بیزار ہو کر اسلام لانے کے بعد پھر بھی گیا ہے کیا میں نے کہا کہ نہیں اس نے پوچھا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے میں نے کہا کہ نہیں لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ پوری گفتگو میں سوائے اس کے اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس میں کوئی ایسی بات جھوٹی ملا سکوں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی جھٹلانے کا ڈر نہ ہو اس نے پھر پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے لڑائی کی ہے یا انہوں نے تم سے جنگ کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے میں نے کہا لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی ہمون ہیں اس نے پوچھا وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں کہا ہمیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے نماز، صدقہ، پاک بازی و مروت و وفا اہد اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں جب میں اسے یہ تمام باتیں بتا چکا تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نصب کے مطالق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نصب اور شریف سمجھے جاتے ہیں اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے آلہ نصب میں پیدا کیے جاتے ہیں میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعویٰ کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منصوب کیا تھا تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے مطالق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ خدا کے مطالق جھوٹ بول دے میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا تم نے بتایا کہ نہیں میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی تباہ قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ تم نے بتایا کہ کمزور غریب قسم کے لوگ ان کی تابداری کرتے ہیں اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹی بھی ہے تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ رہی رہے ہیں ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ایمان کا بھی یہی حال ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا بلکہ کبھی تم مغلوب ہوتے ہو اور کبھی وہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے تمہیں وہ نماز صدقہ پاک بازی وعدہ وفائی اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤنٹ ہوتا ابو صفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصر نے رسول اللہ کا نام مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ حرقل کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو تمہیں بھی سلامتی و آمن حاصل ہوگی اور اسلام قبول کرو اللہ تمہیں دہرہ عجر دے گا ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی لیکن اگر تم نے اس دعوت سے مو موڑ لیا تو تمہاری ریایہ کا گناہ بھی تم پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک چھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے اب بھی اگر تم مو موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرماوردار ہم ہی ہیں ابو صفیان نے بیان کیا کہ جب ہر قل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے اردگر جمع تھے سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شورو غل بہت بڑھ گیا مجھے کچھ پتا نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دئیے گئے جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشا مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے بن الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے ابو صفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اسی دن سے اپنی زلت کا یقین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2941 عبدالعزیز بن نبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالی فتح انعیت فرمائے گا اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھئے جھنڈا کسے ملتا ہے جب صبح ہوئی تو سب سر کردہ لوگ اسی میدان میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی کہاں ہیں عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں آخر آپ کے حکم سے انہیں بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور فوراں ہی وہ اچھے ہو گئے جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہرو پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی خبر کر دو پھر وہ نہ مانے تو لڑنا اللہ کے قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2942 ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے حمید نے کہا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی جب صبح ہو جاتی اور ازان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے اور اگر ازان کی آواز سنائی نہ دیتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہر وہ موقع تلاش کر لینا چاہیے جس سے جنگ کا خطرہ ٹل سکے کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ ہرگز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2943 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2944 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے اور آپ کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے محمد واللہ محمد لشکر سمیت آگئے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اب خیبر تو خراب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2945 سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں پس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے سوا اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اس کی روایت عمر اور ابن عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2946 ابن شہاب نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبد الرحمان بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن قعب رضی اللہ عنہ نے قعب رضی اللہ عنہ جب نابینہ ہو گئے تھے کہ ساتھ ان کے دوسرے صحابزادوں میں یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو مسلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سنتالیس عبدالرحمان بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں جب آپ غزوے طبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا اس لیے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ کو جانا تھا یعنی طبوک اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو وارتالیس عبد الرحمن بن قعب بن مالک نے خبر دی کہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعیرات کے سوا اور کسی دن نکلیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو انچاس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عبد الرحمن بن قعب بن مالک نے اور انہیں ان کے والد حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ طبوک کے لیے جمعیرات کے دن نکلے تھے آپ جمعیرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زہر چار رکت پڑھی پھر اصر کی نماز الحلفہ میں دو رکت پڑھی اور میں نے سنا کہ صحابہ حج اور عمرہ دونوں کا لبیک ایک ساتھ پکار رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکاون عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے ان سے یہجہ بن سعید نے ان سے عمرہ بنت عبدالرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ سے حجت الودا کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب زی قدہ کے پانچ دن باقی تھے ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا جب ہم مکہ سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ بیت اللہ کے تواف اور صفہ اور مروہ کی صعی سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دسویں ذلحج کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربان کی ہے یہ اسی کا گوشت ہے یہاں یا نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی عمرہ بنت عبد الرحمن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار نو سو باون ظاہری نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے رمضان میں نکلے اور روزے سے تھے تب آپ مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے افطار کیا صفیان نے کہا کہ ظاہری نے بیان کیا انہیں عبید اللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو تری پن عمرو بن حارس نے خبر دی انہیں بکیر نے انہیں سلمان بن یسار نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ اگر فلان دو قریشی حباب بن اسود اور نافع بن عبد عمر جن کا آپ نے نام لیا تم کو مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہدایت کی تھی کہ فلان فلان قریشی اگر تمہیں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا لیکن یہ حقیقت ہے کہ آگ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے اس لیے اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا آگ میں نہ جلانا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوان عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند اور مجھ سے محمد بن صبح نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن زکریہ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ وقت کے احکام سننا اور انہیں بجا لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2955 اے رج نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ گو دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن آخرت میں جنت میں سب سے آگے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2956 اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی امام کی مثال دھال جیسی ہے کہ اس کی پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچا جاتا ہے پس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 2950 جویریہ نے بیان کیا ان سے نافرنے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال پھر آئے تو ہم میں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی دو شخص بھی اس طرف کی نشاندہی پر متفق نہیں ہو سکے جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی جویریہ نے کہا میں نے نافر سے پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی کیا موت پر لی تھی فرمایا کہ نہیں بلکہ صبر و استقامت پر بیعت لی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2958 وحیب نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن یحییہ نے ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہرہ کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن ہنزلہ لوگوں سے یزید کے خلاف موت پر بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں موت پر کسی سے بیعت نہیں کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2969 یزید بن عبی عبید نے بیان کیا اور ان سے سلمہ بن العقو نے بیان کیا کہ ہدیبیہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا جب لوگوں کا حجوم کم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابن العقو کیا بیعت نہیں کرو گے انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں آپ نے فرمایا دوبارہ اور بھی چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی یزید بن عبی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن العقو رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو مسلم اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی کہا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمبر 2960 حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ انسار خندق کھوتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس تو آخرت میں انسار اور مہاجرین کا اکرام فرمانا صحیح بخاری حدیث نمبر 2961 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور ایسی بات پوچھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا جواب کیا دوں اس نے پوچھا مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص بہت ہی خوش اور ہتھیار بند ہو کر ہمارے امیروں کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے پھر وہ امیر ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے میں نے کہا اللہ کی قسم میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بات کا جواب کیا دوں البتہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراں ہی اسے بجا لاتے تھے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اور اگر تمہارے دل میں کسی معاملے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا جائے یا نہیں تو کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھ لو تاکہ تشفی ہو جائے وہ دور بھی آنے والا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی جو صحیح صحیح مسئلے بتا دے تمہیں نہیں ملے گا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں جتنی دنیا باقی رہ گئی ہے وہ وادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کا صاف اور اچھا حصہ تو پیا جا چکا ہے اور گدلہ حصہ باقی رہ گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2964 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام سالم عبی نظر نے سالم ان کے منشی تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن عبی اوفردی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جس میں لڑائی بھی ہوئی تھی سورج کے ڈھلنے تک جنگ شروع نہیں کی صحیح بخاری حدیث نمبر 2965 اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و آفیت کی دعا کیا کرو البتہ جب دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اس کے بعد آپ نے یوں دعا کی اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے بادل بھیجنے والے احزاب دشمنوں کے دوستوں کو شکست دینے والے انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر صحیح بخاری حدیث نمر 2966 جعویر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ جنگِ طبوک میں شریک تھا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر میرے پاس تشریف لائے میں اپنے پانی لادنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا چونکہ وہ تھک چکا تھا اس لیے دھیرے دھیرے چل رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جعبر تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے میں نے ارز کیا کہ تھک گیا ہے جعبر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی پھر تو وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے میں نے کہا کہ اب اچھا ہے آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا اسے بیچو گے انہوں نے بیان کیا کہ مائی شرمندہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا مگر میں نے ارز کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیچ دے چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور یہ تے پایا کہ مدینہ تک میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میری شادی ابھی نئی ہوئی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت انعیت فرما دی اس لیے میں سب سے پہلے مدینہ پہنچایا جب مامو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے متعلق پوچھا جو معاملہ میں کر چکا تھا اس کی انہیں تلا دی تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا ایک اونٹ تھا تیرے پاس وہ بھی بیچ ڈالا اور اب پانی کس پر لائے گا جب میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھ سے دریافت رمایا تھا کہ کماری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے میں نے ارز کیا تھا بیوہ سے اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ باقرہ سے کیوں نہ کی وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ابھی کمارے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے یا یہ کہا کہ وہ عہد میں شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ انہی جیسی کسی لڑکی کو بیعہ کلاؤں جو نہ انہیں عدب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں عدب سکھائے انہوں نے بیان کیا کہا پھر جب نیوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھر وہ اونٹ بھی واپس کر دیا مغیرہ راوی نے کہا کہ ہمارے نزدیک بائے میں یہ شرط لگانا اچھا ہے کچھ برا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو سلسٹ قطادہ نے بیان کیا اور انسانس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک دفعہ کچھ دہشت پھیل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر حالات معلوم کرنے کے لیے سب سے آگے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی البتہ اس گھوڑے کو ہم نے دوڑنے میں دریا کی روانی جیسا تیز پایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اڑسٹ جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں لوگوں میں دہشت پھیل گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر جو بہت سست تھا سوار ہوئے اور تنہا ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے سوار ہو کر نکلے اس کے بعد واپسی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ گھوڑا دریا ہے اس دن کے بعد پھر وہ گھوڑا دوڑ وغیرہ کے موقع پر کبھی پیچھے نہیں رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 2979 صفیان نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا اور زید نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنا ایک گھوڑا ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ بازار میں وہی گھوڑا بک رہا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اسے خرید سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو تم نہ خریدو اور اپنا صدقہ خواہ خرید کر ہی ہو واپس نہ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 2970 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک گھوڑا سواری کے لیے دے دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا بک رہا ہے اپنے گھوڑے کو انہوں نے خریدنا چاہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو اور اس طرح اپنے صدقے کو واپس نہ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 2971 ابو صالح نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ عمر مشکل نہ گزرتا تو میں کسی سریعہ یعنی مجاہد کا ایک چھوٹا سا دستہ جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ چالیس ہو کی شرط بھی نہ چھوڑتا لیکن میرے پاس سواری کے اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں ان کو سوار کر کے چلوں اور یہ مجھ پر بہت مشکل ہے کہ میرے ساتھ ہی مجھ سے پیچھے رہ جائیں میری تو یہ خوشی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 2972 یعالی بن امیع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان اونٹ میں نے چڑھنے کو دیا تھا میرے خیال میں میرا یہ عمل تمام دوسرے عمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا پھر وہ مزدور ایک شخص خود یعالی بن امیع رضی اللہ عنہ سے لل پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کٹ لیا دوسرے نے جھڑ جو اپنا ہاتھ اس کے مو سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی تعوان نہیں فرمایا کہ کیا تمہارے مو میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اسے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو تے ہتر سعالبہ بن ابی مالک قرضی نے خبر دی کہ قیس بن سعاد انساری رضی اللہ عنہ نے جو جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم بردار تھے جب حج کا ارادہ کیا تو احرام باندھنے سے پہلے کنگھی کی صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار نو سو چوہتر سلمہ بن اکوغ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں گا چنانچہ وہ نکلے اور آن حضرت سے جا ملے اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلامی پرچم اس شخص کو دوں گا یا آپ نے یہ فرمایا کہ کل اسلامی پرچم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس شخص کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آگئے حالانکہ ان کی آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے لوگوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہی کو دیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح فرمائی صحیح بخاری حدیث مردو ہزار نو سو پچھتر اسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اروہ نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث مردو ہزار نو سو چھتر لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیو ہو اور بانی بہت وسیحوں دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائے گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھی انہیں اب تم نکال رہے ہو صحیح بخاری حدیث مردو ہزار نو سو ستتر زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و مبارک جب شاہ روم ہر قل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا یہ لوگ اس وقت ایلیا میں ٹھہرے ہوئے تھے آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و مبارک مانگوایا جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا جب ہم باہر کر دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن عبی کپشا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے یہ ملک بنی اسفر قیسر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے صحیح بخاری حدیث مردو 1978 حشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بجوز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے دو ٹکڑے کر لو ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین دو کمر بندوں والی پڑ گیا صحیح بخاری حدیث نمر 2989 عطا نے خبر دی انہوں نے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینہ لے جایا کرتے تھے یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا اس سے باپ کا مطلب ثابت ہوا صحیح بخاری حدیث نمر 2989 سوید بن نومان نے خبر دی کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے جب لشکر مقام سہبہ پر پہنچا جو خیبر کا نشبی علاقہ ہے تو لوگوں نے اثر کی نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خانہ منگوایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستتو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی اور ہم نے وحی ستتو کھایا اور پیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی ہم نے بھی کلی کی اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمر 2981 سلمہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب لوگوں کے پاس زادہ راہ ختم ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے اونٹ زباہ کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے ان کی ملاقات ہوئی اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی ان لوگوں نے دی عمر رضی اللہ انہوں نے سن کر کہا ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا کیونکہ انہیں پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مصافت بھی تو تیہ کرنی تھی اس کے بعد عمر رضی اللہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا رسول اللہ لوگ اگر اپنے اونٹ بھی زباہ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اونٹوں کو زباہ کرنے کے بجائے اپنا بچا کھچا توشہ لے کر یہاں آ جائیں سب لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باقی بچ گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی پھر سب کو ان کے برطنوں کے ساتھ آپ نے بلایا سب نے بھر بھر کر اس میں سے لیا اور جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث سمردو ہزار نو سو بیاسی عبدہ نے خبر دی انہیں ہشام نے انہیں وحب بن کے سان نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے ہماری تعداد تین سو تھی ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی ایک شاگر نے پوچھا اے ابو عبداللہ جابر رضی اللہ عنہ ایک کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور بھی باقی نہیں رہ گئی تھی اس کے بعد ہم دریہ پر آئے تو ایک ایسی مچھلی جسے دریہ نے باہر پھینک دیا تھا اور ہم اٹھارہ دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے صحیح بخاری حدیث عمر 2983 ابن ابھی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ارز کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر پائی ہوں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ عمرہ کر آؤ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تمہیں اپنی سواری کی پیچھے بٹھا لیں گے چنانچہ آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تنعین سے احرام باندھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو عمرہ کر آ لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں مکہ کے بالائی علاقے پر ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ آ گئیں صحیح بخاری حدیث عمر دو 1984 عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے عمرو بن عوث نے اور ان سے عبد الرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر لے جاؤں اور تنعین سے احرام باندھ کر عمرہ کر آ لاؤں صحیح بخاری حدیث عمر دو 1985 عیوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تمام صحابہ حج اور عمرہ دونوں ہی کے لیے ایک ساتھ لبے کہہ رہے تھے صحیح بخاری حدیث عمر دو 1986 ابو صفوان نے بیان کیا ان سے یونس بن یزید نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنہے پر اس کی پالان رکھ کر سوار ہوئے جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور عسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا صحیح بخاری حدیث عمر دو 1987 نافے نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے عسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جو کعبے کے ایک قلید بردار تھے جو کعبے کے ایک قلید بردار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بیعت اللہ الحرام کی کنجی لائیں انہوں نے کعبے کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ کافی دیر تک اندر ٹھہرے رہے اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بلال کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی ہے انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھاسی معامبر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے اس طرح پر کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اچھی بات مو سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1989 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2009 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل تھے اتنے میں وہاں کے رہنے والے یہودی پھاوڑے اپنی گردنوں پر لیے ہوئے نکلے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مائے آپ کے لشکر کے دیکھا تو چلا اٹھے کہ یہ محمد لشکر کے ساتھ آگئے محمد لشکر کے ساتھ محمد لشکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ سب بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزی ہو گئے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نعرے تکبیر بلند فرمایا ساتھی ارشاد ہوا کہ خیبر تو تباہ ہو چکا کہ جب کسی قوم کی آنگن میں ہم اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے اور انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو گدھے مل گئے اور ہم نے انہیں زباہ کر کے پکانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں چنانچہ ہانڈیوں میں جو کچھ تھا سب الٹ دیا گیا اس روایت کے مطابعت علی نے صفیان سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے صحیح بخاری حدیث تمردو 1901 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے آسم نے ان سے ابو عثمان نے ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے برکتوں والا ہے اس کا نام اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے صحیح بخاری حدیث تمردو 1992 سفیان بن آہینہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمان نے اور ان سے سالم بن عبل جعاد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے شعبہ نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے سالم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1994 عبدالعزیز بن عبی سلمہ نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ حبی نمبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس ہوتے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یوں کہا جب آپ جہاد سے لوٹتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریلے میدان میں آتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے فرماتے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی سالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ آئے بون کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا تا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث مر دو ہزار نو سو پچھانوے ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے سنا وہ اور یزید بن ابی کبشا ایک سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے ابو بردہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ سے بارہا سنا وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں عقامت یا سہد کے وقت یہ کیا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث مر دو ہزار نو سو چھانوے محمد بن منقدر نے بیان کیا کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کہا کہ میں حاضر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر فرمایا کہ ہر نبی کے ہواری ہوتے ہیں میرے ہواری زبیر ہیں صفیان نے کہا کہ ہواری کے معنی معاون مددگار کہیں یا وفادار محرم راز کو ہواری کہا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستانوے آسم بن محمد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ دوسری سند ہم سے ابو نائیم نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھانوے حشام نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ عصام بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کے سفر کی رفتار کے متعلق پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چال پر چلتے یہیہ نے کہا اور وہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سن رہا تھا لیکن میں اس کا کہنا بھول گیا غرض اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ذرا تیز چلتے جب فراخ جگہ پاتے تو سواری کو دوڑا دیتے نس اونٹ کی چال جو انق سے تیز ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ماں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا اتنے میں ان کو صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے متعلق سخت بیماری کی خبر ملی چنانچہ آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا اور جب سورج غروب ہونے کے بعد شفق دوب گئی تو آپ سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی پھر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو مغرب میں تاخیر کر کے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار